نقش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ حبراللخ رحمانی سیم اشک گہلوت اور سی پی جوشی کے بیچ جو نزدیکیاں ہیں وہ اس بات کے اور اشارہ کر رہی ہے کہ دراصل راجستان میں پورے کھیل کا جو رنیتی ہے وہ ایک طریقے اسے جوہد اشک گہلوت اور سی پی جوشی نے مل کر کے ہی بنایا ہے بھلے اس بات کو لکھر کے جب بھی سوال پوچھے جاتے ہیں اشک گہلوت سے تو وہ ان سوالوں سے اپنا پیچھا چھوڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس سمائے کی جو بیہت بڑی خبر آ رہی ہے راجستان کی سیاست سے وہ کافی زیادہ چونک آنے والی ہے دراصل راجستان میں اب ایک نئی جو ایک سیاست کا کھیل ہے وہ شروع ہو گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اب پورے جو رنیتی کا یہاں پر استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ سچن پائلٹ کے خلاف کیا جا رہا ہے اور کن نتاؤں کے ساتھ مل کر کے کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ بہت خوبی جانتے ہیں دراصل اس سمائے سچن پائلٹ کے خلاف وہ تمام نتا بڑھ چڑھ کر کے بیان بازی کر رہے ہیں جن کی خود راجستان کے سیاست میں کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے لیکن یہاں پر مزدار بات یہ کہ سچن پائلٹ کے خلاف اتنے زیادہ اکرامک رویہ اختیار کرنے کے باوجود بھی سچن پائلٹ نے ہار نہیں مانی اور نہیں انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالے ہیں اب دیکھیں کہ جب سی پی جوشی کے دوارہ ہی ایک پراترنا پتر جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے ہائی کوٹ میں اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ دراصل جو دوہزار اٹھارہ میں ایک بغاوت کی گئی تھی سچن پائلٹ کے دوارہ سترہ ویدھائکوں کے ساتھ ان ویدھائکوں کا جو معاملہ ہائی کوٹ میں چل رہا ہے اس پہ جل سے جل سنوائی کرنی چاہیے تاکہ سرکار اس پر کوئی فیصلہ لینے کے استطیق میں آ پائے لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے سمیہ میں جبکہ اب سچن پائلٹ کی پارٹی کے لئے کام بھی کر رہے ہیں تو ایسے میں سی پی جوشی کو یہ پراتنا پتر لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی سوال تو یہی پیدا ہوں گے کیا سی پی جوشی آشوک گیلوت کے اس راجنیتک فائدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طریقے کے قدم اٹھا رہے ہیں کیا سی پی جوشی آشوک گیلوت کے دباؤں میں کام کر رہے ہیں اور دباؤں میں کام کرنے کی وجہ سے ہی وہ لگا تار جو ہے سچن پائلٹ کے اردگرد جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں آنے والے سمیہ میں سچن پائلٹ کو لے کر کے جو تمام رنیتی بنائی جا رہی ہے ان رنیتی میں شک گیلوت سفل ہوتے ہیں یا پھر سچن پائلٹ کے ان مضبوط ارادوں کے آگے وہ دھراشا ہی ہوتے نظر آئیں گے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لئے نکشنای نیوز کو دھنیواد